شخصیت ہیں اقبال کے حوالے سے اپنے آپ میں میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کے ساتھ بات کرنے والی ایک ہی شخصیت ہیں زیادہ حامد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں زیادہ صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے مالیکم اسلام سلام علیکم خوش رہی اور خیر سے رہی بہت شکریہ جو کہ اقبال کا تھا پاکستانی قوم نے جو اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اپنے وجود سے روح کو نکال گیا ہے ملتفہ اقبال ہماری قوم کی روح کبھی کوئی ملک آئین کے بغیر قانون کے بغیر نہیں چل سکتا اسی طرح کوئی قوم بغیر نظریہ کے زندہ نہیں رہا اور علامہ اقبال نے اپنا تعرف خود یہ کرایا تھا کہ وہ ایک زندہ حرود ہے ایک ایسا چشمہ ہے جو صدیوں جاری رہے گا جسا پید ہے اور آنے والی دوسلوں کو زندہ کرتا رہے گا جب پورے سیٹرل ایشیا میں انقلاب آیا سوویٹ یونین کو توڑنے کے بعد تو پوری کلام اقبال تھا فارسی کا کہ میمارِ حرم بعض ہے جس نے حرم کی تعمیر کیسی اٹھا دوبارہ بتغیر جوہان خیز زمانے کی تعمیر کرنے کے لئے اٹھو از خوابِ گرہ خوابِ گرہ خوابِ گرہ خیز ایک گہری نین سے اٹھو گہری نین سے اٹھو سلمانوں کی صدیوں کی غلامی کے جتنا بڑا انقلابی پیغام بابا اقبال ملک کوئی نئی انسانیت کو دے کر دیں یہ جو آج پوری دنیا میں ظلم و ستم ہے پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم اور اب تیسری جنگ عظیم اور پوری جنگ عظیم پساد اور عالمی جنگیں یہ بڑکا رہے اس پر بابا اقبال نے بہت پہلے کہا کہ یہ تحضیب اپنے خنجب سے آپ سکشی کرے گی جو شاخِ نازخ پر کاشیہ ناپائے دار ہوگا اس وقت مسلمانوں سے کہا تھا کہ کیپٹلزم اور کامینزم دونوں انسانیت کو تباہ کر کے رکھیں گے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے کہ تم اللہ کے شریعت اور دین کو نافذ کرو جدہ اور دین سیاست سے تو رکھ جاتی ہے جنگ عظیم پاکستان کی پاکستان بننے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ نے ہم اقبال کو ہی تر تر دیا پہلے اردو زبان کو تر کیا ہر ہمیں والی نسل اردو زبان سے دور ہوتے جا رہی ہے اقبال سے مشکل ہوتے جا رہی ہے اور پھر قومی بیانیت سے ہم نے ایک تر دیا کہا وہ کہتے ہیں پوری امت اسلامہ کو اکتا کرنے کے لئے کہ جو نا تاتا ترک ہو جانی ہونا اپنے شراغ بن دینے کی اور ہمیں اُسنہوں نے یہی بات کہی تم نے آسو کہیں سید ہو مرزا ہو افغان ہو کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں یہی بات ہے بلکہ ٹھیک یہی باتیں انہوں نے ہمیں آج آپ پوری قوم کو دیکھ لیں قومیت کے لحسانیت پر قواریت میں جو تقسیم ہے اس کی وجہ افتازہ بھی یہی ہے کہ قلام اقبال کے ساتھ ظلم کی اپنے بیانیت سے نکال دیا قومی بیانیت سے سیاسی بیانیت سے تعلیم بیانیت سے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں اقبال کا وجود نہیں ہے ہم سے بڑے نصیب قوم کل ہوگی دنیا میں یہ بہت بڑا دلمہ ہے میں اس طرف آتی ہوں زید صاحب لیکن جب اقبال کہتے ہیں کہ سبب پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جب ہم اس کو قرآن کی روح سے بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اللہ کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ آپ نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور دنیا کو کیسے آگے چلانا ہے اس میں کہاں بحیثت مسلمان کوتاہی پھر میں بحیثت پاکستان ہماری کوتائیوں پر ذرا نظر ڈالیے گا دیکھ اس طرح اقبال بنیازی طور پر پاکستان کے لیے آئے اردو بولنے والوں کے لیے پارسی بولنے والوں کے لیے پاکستان کی اشرافیہ اس لانے میں پاکستان کی قوم اردو جنگتی ہے اقبال کا ست کلام پارسی اور اردو میں ہے پارسی بولنے والی دنیا نے تو پھر کسی حد تک اقبال سے استفادہ کیا ایران انطلاب پورا بنیاز کلام اقبال پر تھی سنٹرل ایشیا میں جیسے کہا تاجکستان کے اندر لاکھوں مسلمان نکلتے تھے سنٹرل ایشیا میں اقبال پڑھتے ہوئے پرنہ حکومت اور پاکستان کے اندر پاکستان بنا ہمیں اقبال پر قائد عاظم رحمت اللہ ہر تحقیق پیچھے ایک نظریہ سانس ہمیں پیچھے نظریہ سانس اللہ میں اقبال ہم نے ظلم یہ کیا جیسے بات کہ ہم نے پاکستان بننا صدیوں کے بعد ایک کائنات کی بہت بڑی تشکیل کی ایک بہت بڑا راز کھنا تھا پاکستان کا قیام اور اس کا مقصد اقبال نے بتایا تھا اس کے دو مقصد بتائے تھے بابا اقبال نے ایک بتایا تھا لیا جائے گا تب سے کام دنیا کی امامت کا امت مسلمہ کی دنیا کی خیادت ہم نے کرنی تھی دوسرا اقبال نے دیا تھا کہ پورے ہند کو ایک مرتبہ دوبارہ مسلمان کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہونا ہے اللہ منظم ہونا ہے طاقت پکڑ دیئے اور ایک مرتبہ پھر یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے یہ ایک دفعہ دوبارہ ہندوستان پر نغمہ توحید جو ہے دوبارہ لہرائے کا جا کے اس کا پرچم یہ سارے پیغامات اقبال نے جب پاکستان بنایا تو باگے اس وقت کہا تھا انہوں نے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد نہیں ہے میری نگاہ سوئے کوفہ و حرف سوئے کوفہ و نجم بغداد مادرت شہر اقبال کا مکس کر جاتے ہیں لیکن یہ کہ اقبال اور کوفہ اور وہ تمام وہ علاقے ہیں وہ پرانی اسلامی تحقیموں کے مرکز میں اقبال نے یہی خوشخبری دیتی ان کو کہ اب لیں گے ہمیں نظر تازہ بستیاں آباد پچھلے کئی سو سال میں مسلمانوں نے جو پہلی تازہ تازہ بستیاں آباد کی ہیں وہ اسلام آباد کا شہر ہے وہ پاکستان کے اندر برنر کوئی نئے شہر نہیں آباد ہوئے مسلمانوں میں جو پہلی تازہیوں میں اور وہ ایران انقلاب کے حوالے سے اور جو جہاں جہاں سکھ ہماری ذرائع ہیں کتابوں میں موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کن چیزوں سے لوگوں کے لہو کو گرمایا جاتا تھا تو وہ سارے افکار وہ اشار وہ نظمیں وہ ساری تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں جو شاید ایران انقلاب کے دوران وہاں پڑھ کر لوگوں کو سنائی گئی اور اس سے بڑی حلاوت پیدا ہوئی لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جب آج کے نوجوان سے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ وہ اقبال کے بارے میں کیا جانگتا ہے یا اقبال کے نظریے کو وہ کس طرح دیکھتا ہے کیا اس کے فلسفہ خودی کا وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی خلاصہ ہی اس کے پاس موجود ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ بڑی مادوم چیز ہے یا لوگ شاید یا بچے یا نوجوان اس جانب ان کی رغبت نہیں ہے کیا وجوہات دیکھتے ہیں اس کے پاس پشت ملک کے حکمران وہ بن گئے کہ جو آفلے کا حصہ ہی نہیں تھے آج کی ساری پیادت پاکستان کی بیٹھنے کسی پرچوں کی پیسٹل دا کے اخیانہ پر کرپشن پر وقت دماؤں ہیں ملک لوٹ کر کھا گئے جن کا بیگراؤنڈ چیک کریں تو کوئی ناؤ تو بلہ جنجریوں کے بازار کے اندر کچھرے بیشتا تھا کوئی گندی ظلموں کے ٹکھ پلاک کرتا تھا یہ بارے ملک کے صدر وزیراعظم بنے حضر تخبراللہ مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے اس وقت ملکی قیادت ان کے ہاتھ میں شرابی زانی اور برطار لوگ یہ کیسے ملک کے ہمیں پیغام اقبال نے دیا تھا اس رشت سے موت اچھی کس رشت سے آتی وہ پرواز میں کوتا آئی اور ہمیں کہا کیا تھا کہ وہ زندگی یعنی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اور ہمیں یہ طرف دیتے ہیں کہ اگر ہم نے عزت اور غیرت سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو خوکے مر جائیں گے انداد بند ہو جائے گی ایک سورٹ ختم ہو جائیں گی ایسے پر ٹیر سے ہم چلے جائیں گے ہماری انداد آنی بند ہو جائے گی بھاق ہے یہ شاہین بچوں کو صدق دیتے ہیں بے غیرتی کا اقبال نے یہی الفاظ استعمال کیے یہی علویہ ہے کیونکہ ہم نے پوجہ کی جمہوریت کی اقبال نے جمہوریت کے بارے میں فرما دیا تھا کہ اس بودھ کی پوجہ نہ کرنا ورنہ یہ ایک ایک جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو یہ جس کا اندرون روشن نظر آتا ہے تمہیں جس کا ظاہر تمہیں روشن نظر آتا ہے لیکن اندرون چنگیز تطریق تر ہے اگر تمہیں جمہوریت کو پوجہ تو اس کے بعد ایک ظلم استبداد کا فیلو ہے جو تمہارے ملک میں نافذ ہوگا جو آج پوری دنیا میں بھی اور تاکستان میں بھی نافذ ہے ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ کے ولی دروے نظر صاحب بصیرت بقیر میں اللہ کی طرف سے بھیجے گا اس عوضب میں منع کیا تھا ہم نے ہر وہ غلیظ کام کر کے دکھانا اور اسرار کر رہے کہ وہ ہی کریں گے ہم نے اللہ کی شریعت کی طرف نہیں لوٹنا ہم نے عزت اور غیرت کی طرف نہیں لوٹنا ہم نے عزت نفس کی فاغت نہیں کرنی ہم نے اپنے آپ کو رسوہ کرنا ہے رسط حرام کھانا ہے ہم نے موت قبول ہم نے کاش کے ہم موت قبول کرتے لیکن رسط حرام سے انکار کرتے لیکن رسط حرام کو قبول کر لیا بہت کے خوف سے در رسط حرام میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے جو ظاہر ہے ہمارے پاس میں نے آپ سے کہا کہ آج کے پروگرم میں ہم یہ آہاتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال کی فکر آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا ظاہرے کلام اقبال ہے اس کا ساٹھ فیصد حصہ اگر میں غلطی پر ہوں تو تسی کر دیجئے گا وہ ظاہرے فارسی زبان میں کیا ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ایک تو ہمارے پاس اردو میں تمام تر کلام بھی موجود اور اس کے لئے کام بھی ہو اور نیز اس کے سازد نوجوانوں کو کس طرح ہم روشناس کرا سکتے ہیں اقبال سے دیکھیں سنا اس وقت پوری دنیا میں تباہی آ رہی ہے مسلمان ظلط اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں اور دنیا کی ساقت مسلمان بلد پر کس طرح کوت کر گر رہی ہیں جیسے بھوکے زستر خان پر گرتے ہیں تو ایسے موقع پر ایک نظریہ جو مسلمانوں پر زندہ کر سکتا ہے ایک مریوی قوم کو دوبارہ آہیا کرے اس کا بکریوی قوم کو مشتبہ کرے وہ نظریہ اقبال ہے کوئی مسلم دنیا میں کوئی ایسا دانشور مفقر فلسفی اللہ کا ولی صاحب نظر موجود نہیں ہے جس کو اللہ نے وہ تحائف دیئے ہوں جو بابا اقبال کو دیئے تھے اقبال کو جیسے کہا کہ وہ زندہ رود ہیں آنے والی صدیوں تک کے لیے یہ جشمہ چاری رہے گا اس وقت جو عمد کی تکلیف ہے اس وقت جو ہم پاکستان کے اندر دیکھئی ہے جس طرح قوم تخصیم ہو لی ہے جس طرح ہم زلط اور رسوائی میں جس طرح ہم قومیت لسانیت اور صوبائیت کی اپور پڑی ہوئی ہے یہی حال پوری مسلم دنیا کا ہے اور اب آپس میں ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہیں ترک اور ایرانیوں میں ایرانی اور ترک اور اور ارب کے ساتھ مسلمان وقت یہ سارہ یہ وقت ہے مسلمانوں کا کہ ہم فکر آل کو سرکاری طور پر پوری مسلم دنیا میں تحسین کریں زبانوں میں ترجمہ کروائیں احمد نے آج کے دور کی پوری تحسین چیز کے رکھ تھی یہ ہونے جا رہا ہے یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی یورپ کی تمام مشینیں اٹھ کر انسانیت کو سوا کر چنگیز دور دوبارہ دنیا آ چکھا ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے تم خودی چاہیے یعنی صحیح سوال آپ نے کیا خودی وہ غیرت توحیدی ہے ایک مسلمان بندہ مومن اور موہد توحید پر مسلمان کے وجود میں جو غیرت ہوتی ہے فرمایا کہ محمد سامید کے دین ہما ہوا سہو نرحیدی تمام بولہ حقیقت سیدی رسول اللہ تک پہنچو کہ تمہارا سارا دین وہی ہے اگر سیدی رسول اللہ تک نہ پہنچے تو جو مرضی کرتے رہو یہ اب بولہ حقیقت اور یہی انہوں نے بتایا تھا کفار کی سب سے سیدی رسول اللہ سیدی رسول اللہ کے دور کرے گا یہ فاقہ محمد اس کے بدن سے نکال دو یہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ جو توہین رسالت کا ڈراما کرتے دنیا میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا اس قوم میں روح محمد کتنی باقی رہ گئی یہ باقی بچی مزید اس میں بدکاری برائی فہاشی اس میں سیکلر لازینیت بلہاد یہ جو اتبال نے بات کہی تھی نوجوان تعلیم حاصل کر لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ لہاد بھی چلا آئے گا لازینیت سیکلر رسم بھی چلا آئے گا یہ سارے تعلیم اس مقصد کے لئے زید صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی مجھے کم آرہی ہے آپ تھوڑا سا دوبارہ بات کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو نہیں پڑھائی جا رہی ہے جی ہمارے مردہ ہوتی جا رہی ہے جب اردو زندہ نہیں رہتی تو کلام اقمال آپ نسلوں کو دکھائیں گے فارسی تو دور کی بند فارسی ایران میں سنٹرل ایشیا میں انہوں نے فارسی کو سنبھال کے رکھ لیکن ہمارے لئے کلام اردو میں اقمال کا موجود ہے وہ کافی بلکچ ایک زیاد آمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے یہاں تک بات کو پہنچا آیا ہمارے ناظرین تک